آج کی تعلقہ خیص خبریں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر اندر تک پورا دیکھیں اللہ اکبر مجاہدین نے پچاس خنزیر بھون ڈالے اسرائیل ایران جنگ تین لاکھ یہودی فوج لبنان سرحد پر پہنچ گئی لبنان حزباللہ نے اسرائیلی فوج یڈا جلا ڈالا اسرائیل کے یک کے بعد دیگرے فضائی حملے سامنے آگئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں بڑی خبر بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ مجاہدین نے پچاس کے قریب خنزیر بھون ڈالے ہیں تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ لبنان سرحد پر مجاہدین نے اسرائیل پر تابر توڑ حملے کی ہیں اسرائیلی فوج نے پہلی بار جنوبی لبنان کے سائلی شہر سور کے قریب ایک علاقے پر فضائی حملہ کیا لبنان کی سرکاری ایجنسی این اینڈے کے خبر کے مطابق اسرائیلی فوج کے جنگی تیاروں نے شہر سور کے داخلی راستے پر واقع شبریہہ گاؤں پر لگتار دوبارہ حملے کیے لبنانی میڈیا کی جانب سے شائع ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فضائی حملے میں سور شہر کے بہت قریب واقع ایک جگہ کو نشانہ بنایا گیا شہر کے شمالی دروازے سے قریباً تین کلومیٹر دوری پر لگاؤں کے اوپر سے دنوں اٹھنے کا مشاہدہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع واشنگٹن کے دورے پر ہیں اور اس دوران وزیر خارجہ بلنکن نے انیوسات ملاقات بھی کی ہے امریکہ کے وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے اسرائیل کے وزیر دفاع یوف گالانٹ کے ساتھ غزہ میں فائر بندی کی کوششوں لبنان میں درپیش تناؤں پر بات چیز کی ہے امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع واشنگٹن کے دورے پر ہیں اور اس دوران وزیر خارجہ بلنکن نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے مذاکرات میں بلنکن نے گالانٹ کے ساتھ غزہ میں فائر بندی سے متعلق کاروائیوں اور اسرائیلی لبنان تناؤں کو مزید گہرہ ہونے سے بچاؤں کے موضوعات پر بات چیز کی ہے بلنکن نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی امدادی کاروائیوں کو تحفظ دینے علاقے میں امدادی سامان کے داخلے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے اسرائیلی وزارت دفاع نے ملاقات سے متعلق بیان جاری کیا ہے بیان کے مطابق مذاکرات میں گالانٹ نے کہا ہے کہ لبنان کے معاملے میں امریکہ کو اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے علاوہ ذین غزہ کے اسرائیلی قیادیوں کی رہی کے لیے حماس پر زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو مٹا کر دیں گے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بڑی پیشرفت ایران نے ہفتے کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر مزید حملے کیے تو تمام مزاہمتی مہاج اس کا مقابلہ کریں گے جو ایران اس کے لقائی تحادی و مشتمل گروپ ہیں نیو یارک میں ایران کے مشن کا یہ تفسرہ اسرائیل اور لبنان کی ایرانی حماس جافتہ عزباللہ تحریک کے مبین وسیع علاقائی جنگ کے خطشے کے ساتھ آیا ہے غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد صرف ریکین گولہ باری کے تبادلے میں مصروف ہیں اس مہینے میں اعتراف سے لڑائی جگڑے کے ساتھ ساتھ ایسے تبادلہ میں اضافہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ لبنان پر حملے کی منصوبے کی منظوری اور توسیق کر دی گئی تھی جس نے عزباللہ کو جواب دینے پر امادہ کیا اور مکمل طور پھیلنے والے تنازے میں اسرائیل کا کچھ نہیں بکشا جائے گا سوشل میڈیا بلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں ایرانی مشن نے کہا ہے کہ وہ لبنان پر حملہ کرنے کے ارادے کے بارے میں سہہونی اکمت کے پروپیگنڈے کو نفسیاتی جنگ سمجھتا ہے لیکن اس نے مزید کہا کہ اگر اس نے مکمل بیمانے پر فوجی جاریہ شروع کی تو ایک تباہ کن مٹا دینے والی جنگ شروع ہو جائے گی اور تمام افتیارات بشمول تمام ازاہمتی معاہزوں کی مکمل شمول ہمارے سامنے ہے شمالی ازرائیل پر حزباللہ کے حملوں کے ساتھ ساتھ یمن میرانی ہماری جافتہ حسی باغیوں نے بہیرہ اخمر کے علاقے میں بار بار جارتی بہری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے جسے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ازارے یقیتی قرار دیتے ہیں اسلامی جمہوریہ نے انیس سو اناسوی کے انقلاب کے بعد سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جس میں ایران کی امریکی اماری جافتہ شاہ کا تخت لٹ دیا گیا تھا اس کے علاوہ اپریل میں ایک فضا حملے کے بعد علاقائی جنگ کی خطشات بھی بڑھ جکے ہیں جس میں دمشق میرانی کونسل خانے کو مسمار کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو بہت پچتائے گا لبنان میں حزباللہ تحریک نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو اسے پچتانا پڑے گا واضح ہے کہ کچھ فوجی اڈوں اندین گوداموں اور اسرائیلی علاقائی پانیوں پر نکاتر مشریف تصویر جو صرف اسرائیلی سیکیورٹی علاقاروں کا معلوم ہے حزباللہ کے اٹالی گرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تھی تصویر جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فضا سے یا ڈرونز کے ذریعے لی گئی ہیں اور ان میں ملک کے مختلف حصوں میں عداف کے درست پتے موجود ہیں ویڈیو کے آخر میں انہوں نے اسرائیل کو مخاطب کرتے بھی کہا ہے کہ جو بھی ہم پل حملہ کرنے کا سوچے گا وہ پتتائے گا حزباللہ نے اٹھارہ جون کو اسرائیل کیفہ بندرگا شہر اور ملک کے شمال نے بہت سے بات دس مین کے صویر بھی شیئر کی جو لبنان کے ساتھ قریباً پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان سے اظہار جگجیتی کے بیان پر اسرائیل نے تیجب اردوان کو جنگی مجرم قرار دے دیا اسرائیل اور حزباللہ کے ترمیان کشیدگی میں لبنان سے اظہار جگجیتی کرنے پر اسرائیل نے ترک صدر رجب تیجب اردوان کو جنگی مجرم قرار دے دیا ترک صدر رجب تیجب اردوان نے اسرائیل کے حوالے سے جاری بیان میں کہا تھا کہ غزہ کو جلانے والے اسرائیل کی نظریں اب لبنان پر ہیں اسرائیل کا حزباللہ سے ترمیانا بہت بڑی تباہی کا سبب بنے گا اس کے بعد اب اسرائیلی وزارت خارجہ کے جانب سے ترک صدر رجب تیجب اردوان کو جنگی مجرم قرار دیا گیا ہے جبکہ اسرائیلی وزارت خارجہ کے بیان پر ترک وزارت خارجہ نے مضمت کا اظہار کیا ترک وزارت خارجہ کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی تضحیق امیس پوسٹ اور لیجائی نسل کشی کی ملجن جیسے کا کوئی ادھاری کا اظہار کر سکتا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ نیتر یاو لبنان میں اشتیال انگریزی کروکیں فرانس بھی میدان میں آ چکا ہے فرانس حضر امیل مقران نے اسرائیلی وزیراعظم نیتر یاو پر زور دیا کہ وہ لبنان میں اسرائیل اور خماس کے درمیان بڑھتی کشیدگی کروکنے میں اپنا کردار ادا کریں بینلوکامی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی ایوان حضر کا کہنا تھا کہ ٹیلی فونک رابطے میں فرانسیس حضر نے حیزباللہ اور اسرائیل کی درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی شدید تشویش کا آدھا کیا اور جنگی اشتیال کروکنے کی ضرور دیا فرانس کے صدر نے غزہ تنازہ ختم کرنے کے لیے تمام فریکین کو تیزی سے سفارتی حل کی طرف بڑھنے کی فوری ضرورت پر زور دیا فرانسیسی صدارتی محل کے مطابق فرانسیسی صدر نے اسرائیلی وزیراعظم سے رفع یا خان یونس کے قریب غزہ میں کسی بھی نائی کروائی سے گریس کرنے کا مطالبہ کیا جس سے صرف بے گناہ انسانی زندگیوں کا زیا بہرانی صورتحال میں اضافہ ہوگا واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز فلسطینیوں کو مصری صلیت کے ساتھ خان یونس اور رفع کے مشرق میں واقعے بیشتر علاقوں کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا تھا